ہوای فائرنگ بہت عام ہے مگر فضاء میں جب کسی گن سے فائرنگ کی جائے تو کیا ہوتا ہے تو اس کا بہت سادہ سا جواب ہے کہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ بہت برا ہوتا ہے در حقیقت جب آپ گن اوپر کر کے فائر کرتے ہیں تو نکلنے والی گولی دو میل اوپر تک سفر کرتی ہے جس کے بعد وہ نیچے زمین کی جانب گرنا شروع ہوتی ہے اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب حقیقی مسئلے کا آغاز ہوتا ہے گن سے نکلنے والی گولی کو ہوا اس مقام سے سینکڑوں فٹ دور لے جا سکتی ہے جہاں اسے فائر کیا جاتا ہے تاہم اس کا انحصار ہوا کی شدت پر ہوتا ہے اپنی آخری بلندی پر پہنچ کر گولی کی رفتار سفر میل فی گینٹا ہو جاتی ہے مگر جب یہ واپس زمین کی جانب آنے لگتی ہے تو زمین کی کشش اس کی رفتار میں اضافہ کر دیتی ہے ہوا کی مضاہمت گولی کے گرنے کی رفتار کچھ حد تک تو سم کر سکتی ہے مگر یہ پھر بھی زمین پر گرنے تک میل فی گینٹا کی رفتار پکڑ سکتی ہے زمین پر گرنے کے بعد اگر یہ کسی سے ٹکراتی ہے تو یقیناً زخمی یہاں تک کہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے سو میل فی گینٹا کی رفتار سے سفر کرنے والی گولی بھی جل میں سرا زخمی یا ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے تو چار سو میل فی گینٹا کی رفتار سے ٹکرانے کی صورت میں نتیجہ آپ خود سوچ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہوای فائرنگ کے نتیجے میں ان عوارہ گولیوں سے ٹکرانے کے باعث درجنوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اکثر یہ گولیاں لوگوں کے سروں سے ٹکراتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک اور شہروں میں ہوای فائرنگ کے خلاف قوانین سخت کیے گئے ہیں تو بنیادی طور پر کسی گن سے فضاء میں فائر کرنا کچھ زیادہ اچھا خیال نہیں جس سے گریز کرنا ہی سب سے بہتر عمل ہے